السلام علیکم دوستو ڈیل سٹین کے چاہنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشکبری آگئی ہے سامنے ڈیل سٹین جو ابھی بیگ بیش لیگ میں ملبر سٹارز کے طرف سے کھیل رہے ہیں بڑی اچھی پرفارمز دینے ہیں اس کے بعد یہ ساؤتھ افریقین جو کرکٹ بورڈ کے جو سلیکٹرز ہیں وہ ڈیل سٹین کو انٹرنیشنل کرکٹ میں واپس لانا چاہ رہے ہیں اور ڈیل سٹین سے اس پر بات بھی ہو گئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ڈیل سٹین جو ابھی ساؤتھ افریقہ اور انگلنڈ کے ایک ٹیسٹ سیریز ہو رہی ہے اس کے بعد جو ونڈے اور ٹی ٹونٹی سیریز ہونی ہے اس میں ڈیل سٹین کھیلیں گے اور ڈیل سٹین چاہ رہے ہیں کہ میں ورل ٹی ٹونٹی تک ساؤتھ افریقہ کے ساتھ کھیلوں تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ساؤتھ افریقہ کرکٹ بورڈ ایک گھور کر رہا ہے اور ڈیل سٹین جیسے کھلاری کو واپس لا رہا ہے اس سے پہلے ای بی ڈیویلرز سے بھی بات چیز چل رہی ہے کیا پتہ ای بی ڈیویلرز بھی واپس آ جائے تو اگر ای بی ڈیویلرز اور ڈیل سٹین واپس آ جاتے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں اور ساؤتھ افریقہ کی طرف سے کھیلتے ہیں تو بڑا مزے آنا والا ہے کیونکہ ایک تو وجہ جی ہے کہ ساؤتھ افریقہ کرکٹ ٹیم بھی اب مضبوط ہو جائے گی اس کے علاوہ جس طرح ڈیل سٹین کا ایک نام ہے اور ای بی ڈیویلرز کا نام ہے اگر یہ کھیلیں گے اور ورلڈ ٹی ٹونٹی میں کھیلیں گے تو دنیا کرکٹ کے لیے بڑا اچھو گا کتنے بڑے بڑے کھلاری ورلڈ ٹی ٹونٹی میں کھیلیں گے تو ڈیل سٹین اگر واپس آتے ہیں اور ڈیل سٹین کے تو کافی حد تک امکانات ہو گئے ہیں کہ ڈیل سٹین انگلینڈ اور ساؤتھ افریقہ کی جو سیریز اور اس میں ون ڈے وہ ٹی ٹونٹی میں کھیلیں گے ای بی ڈیویلرز کا بھی امکان ہے کہ ای بی ڈیویلرز آئی پیل کے بعد ای بی ڈیویلرز ساؤتھ افریقین کرکٹ ٹیم میں شامل ہو جائیں اور وہ ورلڈ ٹی ٹونٹی میں ساؤتھ افریقین کرکٹ ٹیم کی نمہینگی کریں فیف ڈی پلسز نے سٹیٹمنٹ بھی دی دی تو لگ رہا کہ ساؤتھ افریقین کرکٹ بورڈ اب ان دونوں خلاڑیوں کو اپنے دونوں سپر سٹارز کو واپس لائے گا انٹرنیشنل کرکٹ میں تو دنیا ایک کرکٹ کے چاہنے والے جتنے بھی یہاں ڈیل سٹین کے ای بی ڈیویلرز کے لئے ان کے لئے یہ بڑی خوشخبری کی بات آگئی ہے سامنے تو ناظرین آپ بھی بتائیں کیا آپ ڈیل سٹین اور ای بی ڈیویلرز کو واپس دیکھنے چاہتے ہیں یا نہیں اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے لائک کرنی ہے شیئر کرنی ہے اور چینل کو سبسکرائب زیادہ سے زیادہ کرنا ہے تو اب آپ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ